یہ ببانگ دوحل اپنے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو جہاں بھی دیکھو ان کو سڑکوں پر گسیٹو ان کو کرغیزستان سے نکالو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں کرغیزستان کے لوگ ببانگ دوحل پاکستانیوں کو گسیٹنی کے بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ببانگ دوحل اپنے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو جہاں بھی دیکھو ان کو سڑکوں پر گسیٹو ان کو کرغیزستان سے نکالو اب کرغیزستان کی یہ نفرت بہت پرانی ہے کرغیزستان کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستانیوں سے شدید نفرت ہے اب اس حوالے سے ہماری حکومت کا کیا پلان ہے اس کا آپ سب کو علم ہے یہ میرے پاس جو موبائل ہے اس موبائل میں کل سے کرغیزستان میں موجود پاکستانی طلبہ اپنی فریاد مسلسل بیج رہے ہیں وہ ویڈیوز بنا کر بیج رہے ہیں ان ویڈیوز میں رونا ہے ان ویڈیوز میں پاکستانی طلبہ کے زخم ہے ابھی ابھی ایک ویڈیو مجھے محصول ہوئی جس کو انفرچونٹلی میں سوشل میڈیا پر نہیں چلا سکتا ایک پاکستانی طالب علم کو مارا گیا ہے اور اس کا تقریباً یہاں پر اتنا گہری چوٹ لگی ہے اس کو کہ تقریباً ہاتھ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کا ہاتھ کاتا گیا ہو اب حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے حکومت پاکستان اور جو ہماری نیشنل میڈیا ہے اس پہ یہی خبریں چل رہی ہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں حالات نارمل ہیں بالکل وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کا سوشل میڈیا پہ ذکر ہو رہا ہے ہماری حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہماری سیاسی مخالفین ہے جو ہماری خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان کی طلبہ مسلسل یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں ہے ان کا راشن ختم ہو چکا ہے وہ تین دنوں سے محصور ہے وہ تین دنوں سے اپنے پلیٹس میں محصور ہے اپنے ہاسٹلز میں محصور ہے اور ان کو یونیورسٹی سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے اپنے پلیٹس سے باہر نہ نکلے ان کا راشن تقریباً ختم ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں انتہائی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو ٹیک ادار لوگ ہیں نا یہ جو ایڈوکیشنل ایڈوائزرز ہیں نا یہ یہاں سے پاکستانی بچوں کو جانسہ دے کر وہاں لے کر تو جاتے ہیں لیکن پھر ان کی نہ فریاد سنتے ہیں نہ مشکل میں ان لوگوں کے کام آتے ہیں میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں ان لوگوں پہ کائنڈلی خدارہ ان لوگوں کا احتساب کیجئے جو اربو کما رہے ہیں پاکستانی بچوں کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے نا کہ پاکستان کی حکومت نمائندے جو دعوے کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے پاکستانی طلبہ انتہائی مشکل میں ہے ابھی ابھی ایک میسیج آیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک اور حملہ پلان کیا ہوا ہے ہم روئیں گے ہم بس فریاد کرتے رہیں گے